بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑے پائے پکانے رگی ہیں اس کی میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہے لیکن یہ ایک اور طریقے سے بنانے لگی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ تین کیجی ہیں بڑے پائے اس کے لیے دو بڑے پیاز میڈیم ہو تو تین ایک ایک ٹیبل سپون لسن اور ادھرک میں نے لے لیا سوکھا دھنیا سرخ مرچ دو دو ٹیسپون اور یہ نمک ڈیڑھ ٹیسپون ایک ٹیسپون سفید یا کالی مرچ اور ایک ٹیسپون لیول کر کے حلدی یہ چیزیں اس میں جائیں گی درمسالہ دھنیا اینڈ پہ ہرادہ نہیں ہے اینڈ پہ جائے گا آئل میں ڈالنے لگی ہوں یہ قریباً آٹھ سے دس میں نے ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں پیاز لسن ادھرک یہ براؤن کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں نے لائز براؤن کر دیا ہے زیادہ لسن پیاز ادھرک اس کو کبھی بھی ڈارک نہ کریں اس سے ہنڈیا بلیک ہو جاتی ہے کلر ڈارک ہو جاتا ہے بس اتنا سکار کے اوپر میں پائے ڈالوں گی اور ان کی پہلے خالی کی بنائی کروں گی پھر باقی مسالے ڈالوں گی اس میں میں اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی اصل میں یہی محنت ہے اس میں جو کرنی ہے جب باہر میں پریسر لگا دینا ہے پھر آپ کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں کرتا یہ کم از کم ادھا بنتا ہے اس کی مسالے ڈال پہلے خالی پھر مسالے ڈال کے بنائی ہے یہ لیے بیٹھ لیں جی میں نے خوب اچھی طرح ان کی خالی کی بنائی کیا اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سارے مسالے اس میں ڈال کے تھوڑا چپاں ہی ڈال کے تاکہ جلینہ مسالے پھر تھوڑی کی بنائی اس کی بنائی ہے جب پریسر لگانے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیے جی میں نے کسلی سے اچھی طرح بنائی پر لیا دین مینت کی جو آپ نے کرنی کی اس کے بعد پانی آپ نے ڈالیوں گی اتنا کہ یہ ڈونج ہے یہ دیاں رکھنا ہے یہ ڈونج ہے اور تھوڑا تھڑا پانی اپر رہی تاکہ پندرہ منز لگنے کے بعد آپ کے خیارے دیں ایم سے میں ڈالیش کروں گی اور آپ سے دکھا دیں اب پانی ڈال بے دیں پھلا ہوئا پانی ڈالنے سے زیادہ بیتر ہے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیئے پانی اب میں بند کر کے ڈکن پندرہ مینٹ ان کو گلام گی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بوٹیاں جو وہ ڈوب گئی ہیں اور اوپر آئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں جی اب پریشر بند کر کے تو پندرہ مینٹ اس کو چلا لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ پندرہ مینٹ بعد ڈکن اٹھایا ہے بہترین تیار ہے یہ میں تھوڑا ہرادنیاں ڈال دیتی ہوں ہری میچے تینچار وہ ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا کٹاؤ آدھ رکھ اور یہ گرم سالہ ڈال کے ایک دفعہ مکس کر کے آپ کو بوٹی ایک دفعہ چیک کر دیتی ہوں پورے پندرہ مینٹ میں نے اس کو لگایا ہے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پہتری نرم گل گیا بوٹی امید ہے آپ اس طرح ضرور پائے بنائیں گے میرے چینل پکوان کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی کے ساتھ اپنے نیکی رادوں میں کامیاب کریں شکریہ